امران خان صاحب کو آزادی ملے گی عوام کو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی عذاب سے جان چھوٹے گی یا عذاب عوام کیوں پر مسلط رہے گا اور امران خان صاحب قید میں رہیں گے اس نجات کا امران خان کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے یعنی امران خان صاحب کی قید کے ساتھ تو براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن جو لوگ عذاب بھگت رہے ہیں یا ملک اس وقت جن مسئیبتوں میں ہے کہ جدر جائیں مایوسی اسلام آباد میں سرکاری دفاتر میں افسروں سے میل ملاقاتیں خبر دھوننے کے لیے جانا ہوا کئی جگہ پہ مایوسی ہیں یوں لوگ خاموش شیعہ چاہی ہوئی ہیں پوچھیں کہ جی کیا ہوگا پتھا نہیں جی کیا ہوگا ملکہ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم اس بہران سے نکل پائیں گے یا بہران مزید سنگین ہوگا امران خان صاحب خود تو دلدل میں پھسے ملک کو بھی دلدل میں پھسا کر چلے گئے آئیدر کے ساتھ جو دونمری کر کے چلے گئے تو اس کے بعد عوام کے اوپر عذاب آئے ہیں وہ عذاب ان عذابوں سے عوام کو کس طرح نجات ملے گی اس کے لیے آج بڑا فیصلہ متوقع ہے اور امکان کم ہے ظاہر ہے اسپیس نہیں ہے حکومت کے پاس کہ کیا کرے حکومت وہ کہتے ہیں نا گنجہ نہ آئے گا کیا مچھوڑے گا کیا تو اگر لوگ روٹی کھاتے ہیں یا ریاست اگر لوگوں کی روٹی پوری کرتی ہے تو بجھنی نہیں دے پائے گی اگر بجھنی دیتی ہے تو اسکول نہیں چلا پائے گی اسپطال نہیں چلا پائے گی کچھ بھی نہیں ہے ریاست کے پاس کرد لے کر تو چلتا ہے ملک اور پھر اس کے علاوہ عللے تللے بہت زیادہ یعنی سرکاری دفاتر میں افسر لوگ کر کے بیٹھیں مایوس اور جب اترتے ہیں گاڑی پہ تو گاڑی یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی دنیا کے امیر ترین ملک کے بابو ہے ملک کے افسر ہے اسلام آباد شہر میں وہ پھرے قریب بیچارہ بھیق مانگ رہا ہے لیکن الیڈ کلاس جہاں جائیں صرف بیٹھ کے کسی ریسٹوران میں کسی ہوتل پہ چالیس پچار ہزار روپے یوں پھینک کے چلے جاتے ہیں یہ اصل چیز جو ہے پاکستان کا اصل مسئلہ وہ ہے طبقاتی تفریق جس کو ڈسپیریٹی کہتے ہیں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے جب کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی فاقہ ہی نہیں دولاق قبل آ جائے دسلاق قبل آ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تیٹر تین سو روپے کا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈالر تین سو ایک روپے کا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ڈالروں میں تو باہر انہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں تو ان کو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے تمہارا تو اس معاملے پر آج نگران وفاقی کابینا بیٹھی ہے بعد پھر وہی ہے گنجان آئے گا کیا نچھوڑے گا کیا کیا کریں گے بلکہ وفاقی کابینا کیا کر سکتے ہیں کاکڑ ان کے پاس کتنی ایک آثورٹی ہے جو اختیار ان کو ملا ہے وہ اختیار ان کے پاؤں باندھ رہا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ وفاقی نگران حکمت کے کام نہیں ہے لیکن ایک کسی کو شوق تھا کہ ہم نے پہلے استحکام آنا ہے معاشی اس کے بعد ہم انتخابات کروائیں گے میں اس وقت بھی آپ جور جور کر عرض کیا کرتا تھا کہ معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے سیاسی عمل کو جتنا روکا جائے گا انتخابات کو جتنا روکا جائے گا ملک کے حالات سے بتر ہوتے جائیں گے پلٹیکل پارٹیز نے عوام کے لیے کبھی کچھ کیا ہے نہیں کیا اس پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ہر انتخاب جو ہوتا ہے وہ عوام کو ایک امید دلاتا ہے لوگ انوال ہوتے ہیں اس میں اور پھر کوئی نہ کوئی بہتری اس سے آتی ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کی زندگی میں بہتری آتی ہے سیاسی نظام جو ہوتا ہے وہ اس کے نقصانات چلیں جن کو نگر آتے ہوں آتے ہوں گے لیکن اس کے فائدہ ہی فائدہ ہے انتخابات کے مشاورت کے ساتھ فیصلوں کے فائدہ ہی فائدہ ہوتے ہیں تو یہ جب پتا چلا جو سسٹم ہوتا ہے نا کیونکہ معیشت آرے وہ معیشت تو ساری فیل کے اوپر چلتی ہے نا تاثر کے اوپر چلتی ہے تو جب پتا چلا کہ انتخابات کرانے کا کوئی رادہ ہی نہیں ہے تو پھر جو حالات بہتری کی طرف جا سکتے تھے وہ بھی نیچے آنا شروع ہوئے تو پھر کانکر صاحب مچے آدمی ہے نفیس آدمی ہے ذہین آدمی ہے پڑھے لکے آدمی ہے ان کے پاس فارمولاز تو بہت ہوں گے لیکن کون سا فارمولاز قابل عمل ہوگا کس پر عمل کر کے لوگوں کو دنوں میں کیونکہ لوگوں کو چاہیے دنوں میں ریلیف کیسے دے سکتے اس پر میں آتا ہوں یہ درہ اچھا خاصا اصل مسئلہ ہے تو دوسرا مسئلہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائیکور میں عمران خان صاحب کی اپیل ہے اس کی سماعت ہو چکی فیصلہ محفوظ کر دیا گیا آج سنایا جائے گا اب وہ عمران خان صاحب کی زمانت منظور ہو جاتی ہے سزا موتل ہو جاتی ہے جو بھی صورت ہوتی ہے اب اس کے بعد کی تیاریاں جو ہے نا وہ شروع کر دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی باہر نہیں آنے دیا جائے گا عمران خان صاحب کو خان صاحب اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر چکے ہوں ہیں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں کہ وہ اور اتنے مقدمات اور میرٹ کے اوپر یہ بھی نہیں ہے کہ مقدمات اچھا مقدمہ اوریجنل ہے اب اس کے بعد ریلیف پہلے ملتا تھا اب نہیں مل رہا نو مئی کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جو ریایتیں بڑھتی جا رہی تھی یا جو کچھ کیا جا رہا تھا اپنا پہلے وہ نہیں ہوا میں اکثر دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں کئی بار میں نے بیٹھتنے بھی اور اپنے ویلوگ سے بھی گزارش کی ہے کہ فوج کے اوپر تو انظام لگتا ہے کہ جی فوج عمران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے کاروائیہ شروع کر دی ہیں ہاں بلکل کر دی ہیں لیکن عمران خان نے اس کے لیے ماحول بنا کر دیا تھا بلکل اچھا اس کے بعد پھر پی ٹی آئی میں اور خاص طور پر مسلم دیگ نون نے اور پھر یہ جو تھا بنا ہوا سی سی اے کا اجلاس اس میں پھر پیپل پارٹی نے اتنا عصہ ڈالا انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس ماحول سے فائدہ اٹھا ہے ہم آنکھیں بند کر کے ہم نیوٹرل بن کے بیٹھتے ہیں جو نیوٹرل تھے ان کو کہا آپ نیوٹرل نہ رہے ہیں ہم نیوٹرل بن جاتے ہیں تو ایک عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ماضی میں ہوتا تھا یعنی حکومت ختم ہوئی چاہے وہ اٹھاون ٹی بی کے تحت ختم ہو یا مارشلہ لگا اگر ختم ہو وزیر آزم وزیر آزم ہاؤس سے جیل میں اگر وزیر آزم دونے جید بھٹو شہیر تھی تو ان کو گرستار کرنا ذرا مسئلہ تھا تو ان کے شوہر عاصف زرداری جیل میں سیدھے سیدھے نواز شریف پہلے پہلی بار مارشلہ لگ کر جیل میں گئے اور دوسری بار نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے جیل بھیج دیا گیا حکومت ختم کر دی گئی ناہل کر دی گئے اور اس کے بعد انتخابات سے چند دن پہلے ان کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میں نے اپنی انفرمیشن تھی کہ فوج کا ادارہ کہتا تھا کہ آپ جانے آپ کا کام جانے ہمیں اس مامر منہ گسی تھے آپ مٹھی کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم وہ غلطیاں اب دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بہرحال پھر عمران خان صاحب نے نو میں کر دیا اس کے علاوہ باقی بہت کچھ کیا لیکن نو میں خان صاحب نے کر دیا تو جب نو میں عمران خان صاحب نے کر دیا تو پھر اس کے بعد تو پھر کوئی نیوٹر نہیں رہ سکتا پھر اس کے بعد تو ریاستی اور وہ بھی دفاعی ادارے پر باقی ریاستی ادارے پارلیمنٹ پر عمران خان سے دوہ دا چودہ جاملے کروا گئے تھے سپریم کورٹ انڈر اٹیک رہی ہے باقی جو میڈیا شیڈیا کے ادارے عمران خان صاحب کے سامنے علوہ تھے اشارہ کرتے تھے لڑکوں کو جا کر پتھر پھینکاتے تھے جیو کے دفتر شیشہ سارا کا سارا چکنہ شور کر دیتے تھے وہ کوئی اشیو نہیں تھا دفاعی ادارے پر حملہ تو جب وہ حملے کیے عمران خان صاحب نے تو اس کے بعد تو پھر مقدمات کا جمعہ بازار لگ گیا اور پھر اس پر جو عذر دیا وہ اس جرم سے زیادہ خطرنات ہے کہ دیکھیں جی مجھے اگر فوجی کمنڈوں گرفتار کریں گے تو پھر میرے لوگ جو ہیں وہ جی ایش کیو میں جا کر اور کوئی کمنڈوں میں کوئی نہیں جا کر جلائیں گے تو اور کیا کریں گے عمران خان صاحب دیکھا یا اس کے سامنے جا کر احجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اس سے پہلے والی ساری ہسٹری عمران خان صاحب بھی بھول جاتے ہیں اور ان کو ریلیف دینے والی عدالتیں بھی بھول جاتی ہیں چودہ مارس کو ہائی کورٹ کی آرڈر پر جس مقدمے میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اسی مقدمے میں فرض جرمائد کرنے کے لیے عدالت میں ایرسٹ وارم جاری کیے تھے کہ جی عمران خان کو اٹھارہ مارس کو پکڑ کر گرفتار کر کے لائے آ جائے تو خان صاحب نے کیا کیا تھا سب کو یاد ہوگا پولیس کے اوپر ہے اتنے تشدد کروایا گاڑیوں جلوائیں گلیل اور وہ کیا ہوتا ہے جو پیٹل بم وہ سارا کچھ چلوایا اور اس کے بعد بڑا پکا سا پولا سا مو بنا کے نہ ماسوم سا مو بنا کے وہ جی دیکھیں پولیس میں نے گرفتار کرنے آتی میں نے کب ریزسٹ کیا ہے تو پھر کمانڈوز کے ذریعے تو گرفتاری کروانی تھی کیونکہ پولیس کو بھاو نہیں ڈالتے تھے پولیس سے تو زیادہ خود بدماش بن جاتے تھے مافیاب کے طور پر پولیس کو ڈیل کرتے تھے او ایس پی او آئے جی میں تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گا پولیس نے آتھ اٹھا لیا تو نے لکھا گیا ہم گرفتار کرنے جاتے ہیں عدالت امران خون کو پروٹیکشن دیتی ہے ہم کیا کریں تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں اگر مجھے فوج گرفتار کرے گی یا کمانڈوز گرفتار کریں گے فوج کے یا رینجرز کے تو میرے لوگ فوجی تنصیبات کے سامنے یا فوجی افسروں کے گھروں کے سامنے جا کر احجاج نہیں کرتے نہ کرتے تو کیا کرتے تو خان صاحب نے خود یہ جواز پیدا کیا تھا کہ ان کو کمانڈوز گرفتار کریں تو آج فیصلے کا جن ہے اب اس فیصلے کے بعد خان صاحب کی رہائی ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی کیونکہ فیصلہ تقریباً کلیر ہے کہ امران خان صاحب کو آزادی ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ تو حقیقی آزادی تو بہت پیچھے چلی گئی حقیقی آزادی کے وہ جو تھے بینر اور پوسٹر وہ تک پار دیئے گئے خود بھی پار رہے ہیں پی جے والوں نے وہ گاڑیوں پر لکھا ہوا تھا ہم کوئی غلام تو نہیں absolutely not وہ گاڑیاں بنوا دیئے گئے ان سے لگوا کرنا خاص وہ جو ہوتا ہے کیمیکل کے یا کوئی نشان بھی نہ بچے کہ ہم کوئی غلام والا لگا ہوا تھا absolutely not والا کوئی سٹکر لگاؤ سارا کچھ مٹوا دیا گیا اب امران خان صاحب آزاد ہوتے ہیں نہیں ہوتے نومے کے مقدمے میں گرفتار ہوں گے سائفر میں بارہ لاج کا دن امران خان صاحب کے لیے ہر صورت important ہے عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے ان کی رہائی کا order کرتی ہے رہا ہوتے ہیں تو اہم اور عدالت ان کی رہائی کا order دیتی ہے اور ان کو رہائی نہیں ملتی تو اہم اور اگر عدالت ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی تو بھی اہم لیکن دوسری طرف جو میں بات کر رہا تھا ایک آل دیے لوگوں کی ایک چارج ہو رہے ہیں لوگ دجلی کے بن جلا رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں غربت تیزی کے ساتھ یعنی ایک تو تھی نا غربت جو غریب روٹی پانی کے ساتھ بھی نوالہ کھا کے پیاز کے ساتھ کیسے کھائی جا سکتی ہے بھائی ستر سی سو اور پہ گھر تو پیاز ہو گیا ہوا ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا ہے غریب جو ہے وہ مرچے گھوٹ اپنا کر کے پیس کے بچوں کو کھلایا کرتے تھے کہ چلے یار یہ کھا لو اب وہ بھی نہیں ہے وہ بھی تنہی مہنگی ہے کوئی چیز غریب کی پہنچ میں رہی نہیں ہے تو اب کیسے نے اٹینڈ کر آکے کراتی ہونے پڑ گئے تو کاکر صاحب کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے نگران حکومت وہ سمجھ رہے تھے کہ جب کوئی پولیسیز کوئی چیز ہی لاکر کچھ یہ دوچارما لوگوں کو ریلیف دیں گے بجلی کے بنوں میں لوگوں کی چیزیں نکلوا دیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے دو روز پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا فیصلہ ہوا فیصلہ کرنا تھا کوئی فیصلہ نہیں وزیراعظم نے کابینہ کا نہیں وزیراعظم نے خصوصی جلاس بلایا تھا فیصلہ ہونا تھا نہیں ہو سکا آج کابینہ ہے کابینہ کے جلاس میں ریپورٹ دی جائے گی وزیراعظم صاحب کو وہ جو خبریں آپ پڑھیں کہ کتنا کتنے ٹیکسز ہیں اور کا ایشو ہے سسٹم سارا کا سارا کولیپس کر رہا ہے جیسے تو اس میں اب کہاں سے ریلیف نکال آ جائے یہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جو تحیز ہیں دیں پاہ رفاقی قادمی میں وہ فارمولا پیش کیا جائے گا اس میں جو سب سے زیادہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ چلے آپ ہمیں بجلی سستی نہیں دیتے تو جو مفت میں بجلی بانٹتے ہیں اربوں روپے کی وہ تیرہ ارب سے زیادہ کی بجلی مفت میں سرکاری افسر بابو جلاتے ہیں وہ تو بند کرے وہ تو تھوڑا سا ریلیف اس کی صورت میں عوام کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ line losses جو اپنا سسٹم تو ٹھیک کرے چوری مطلب کرے کوئی بھرے کوئی وہ ٹھیک کرے لیکن یہ لانگ ٹرم ہے اس میں ظاہر فوری ریلیف تو نہیں مل سکے گا نہیں ساری چیز ہوگے تو اب جو فوری ریلیف کے لیے جو بہت بڑا فارمولا وزیراعظم صاحب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج جو وزیراعظم صاحب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو چلائی کے بجلی کے بل ہیں جنہوں نے چیخے نکالیے لوگوں کی جو ناقابل برداشت ہو گئے ناقابل ادا ہو گئے ادا نہیں کر سکتے لوگ وہ قسطوں میں کر دی جائے کیا ہے شاکر سجاب آنیزہ کا ایک شہر ہے کہ میری جان بچھوڑا اکھا ہے یک لخت بچھوڑا اکھا ہے وہ قسطوں میں کچھ کر اس طرح کا کچھ بجشیر بھول گیا ہے وہ تو قسطوں میں مطلب لوگوں کو مسئیبت قسطوں میں ملے گی ٹھیک ہے نا تو یہ میکسیمم فارمولا بابو نے یہ بنایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کر کے نا ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں اس طرح کریں اب ریلیف کیا ہوگا پچاس زار کا بل ہے دو تین قسطیں ہوں گی اور قسط جب ہوگی تو قسط کے اوپر پھر سرچارجیں الگ سے لگتی ہوتی ہیں وہ بل اور زیادہ تکلیفیں ہوتا ہے میں نے قسطیں ادا کی ہوئی ہے کبھی بل ادا نہ کرنے کرنے جو کا بندہ نہیں ہوتا تو پھر قسطیں کرواتا تو مسئیبت پڑ جاتی ہے تو پھر ادا شدار پکڑ کے بل جب وہ کروا دیتے ہیں کہ یار اب یہ والا نہیں کروا ہے تو اگلی بار آئے گا تو زیادہ مصیبت ہوگا تو اب یہ اس عذاب سے عوام کو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی یہ فیصلہ بھی آج ہونا ہے وزیر جانس صاحب سر جوڑ کر بیٹھیں گے پھر کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا دوسرا معاملہ اس پر میں اگلے بلاغ میں بات کروں گا ڈیٹیل بات ہونی ہے اس پر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے انتخابات کا معاملہ ہے ندرے دن کا وہ سپریم کورٹ بھی معاملہ ہے پی ٹی اے بھی آگئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کہ آج پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہے اس سے پہلے پی ٹی اے اور جی ایو آئی اور نون لیگ کے ساتھ ان کی میٹنگیں ہو چکی ہوئی ہیں کہ انتخابات کے اوپر جو ذابطہ اخلاق ہے اس پر بات کرنی ہے سارے معاملات ہیں اگلے میں پتا چلے گا عمران خان صاحب رہا ہوتے زمانت منظور ہوتی ہے کیا فیصلہ آتا ہے سزا موتل ہوتی ہے نہیں ہوتی اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہ جو دوسرے ایشوز ہیں ان پر بھی اور پھر ریلیف ظاہر ہے اب فیصلہ آ جائے گا تو پتا چلے گا کہ کیا فیصلہ آیا ہے تو اس پر بھی بات ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ